دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے دوستو ویڈیو کو شیئر ضرور کر رہا ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے دوستو آج اردو نظم نگاروں پر یہ کلاس ہے تو بہت ہی خاص کلاس ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھئے گا اور میرے ساتھ آخر وقت تک جڑے رہیں اور اپنا خیال لکھیں اور دوستو میں آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنے امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں گے آئیے شروع کرتے ہیں نظیر اکبر آبادی کا اصل نام جو ہے پورا نام ہے شیخ ولی محمد نظیر کہاں پیدا ہوئے ٹھیک ہے دلی میں پیدا ہوئے نظیر اکبر آبادی دلی میں پیدا ہوئے نظیر کے والد کا نام کیا تھا یہ شیخ فاروق نظیر کے والد کا نام شیخ فاروق ہے اکثر پوچھتے ہیں امتحان میں ہر شائر کے والد کا نام آپ کو یاد رکھنا ہوگا اردو شائری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کس نے استعمال کیے تو نظیر نے کی ہے ٹھیک ہے نظیر نے نظیر کس شائر کے ہم اثر تھے یعنی ان کے ساتھ کون تھے کون سے مشہور شائر تھے تو وہ بیر تقیمیر کے ہم اثر تھے نظیر کی شائری کا موضوع کیا ہے مشترکہ تحجیب ٹھیک ہے جی اس کا جواب ہے مشترکہ تحجیب بنجارہ نامہ کس کی مشہور نظم ہے تو نظیر اکبر آبادی کی مشہور نظم ہے بنجارہ نامہ اردو میں عوامی شائر کا نمائندہ شائر کس کو کہتے ہیں تو نظیر اکبر آبادی کوئی کہتے ہیں عوامی شائر کیونکہ انہوں نے عوام کے دلوں کو جیت لیا ہے اپنی شائری سے انہوں نے آسان سلیز زبان استعمال کی ہے عام الفاظ استعمال کی ہیں اپنی شائری میں اور ایسی نظمیں لکھی ہیں جو عام لوگوں کے لیے پڑھنے میں بڑی دلچسپی رکھتی ہیں جیسے شب برات، عید، بقرہ عید، بنجارہ نامہ، آدمی نامہ وغیرہ وغیرہ ایسی نظمیں لکھی ہیں جو اردو دنیا میں بڑی مشہور نظمیں ہیں ریچ کا بچہ دیکھئے اب آپ کی سامنے آیا کہ ریچ کا بچہ کس کی نظم ہے تو نظیر اکبر آبادی کی ہے ریچ کا بچہ نظیر کی آدمی نامہ کس حیت میں لکھی گئی ہے یعنی کس شکل میں لکھی گئی ہے تو مخمص میں لکھی گئی ہے نظیر اکبر آبادی ایک طوائف کے عشق میں گرفتار تھے اس کا کیا نام تھا یعنی کہ انہوں نے ایک طوائف سے محبت کی تھی نظیر اکبر آبادی نے جس کا نام تھا موتی موتی کس شاعر کی معشوقت تھی تو نظیر اکبر آبادی کی تھی اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروق الفاظ کے شاعر نے استعمال کیا ہے تو نظیر اکبر آبادی نے یہ دوبارہ آیا ہے سوال کس نقاد نے نظیر کو چٹکلے باز کہا ہے تو وہ نیاز فتح پوری جو مشہور نقاد ہیں یعنی کہ تنقید نگار ہیں انہوں نے نظیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز کہا ہے نظیر کی نظم مفلسی کس حیث میں ہے تو یہ بھی مخمص میں ہے ٹھیک ہے نظیر کی کس نظم میں ہانڈی چولہ توا اور تنور کے الفاظ آئے ہیں تو وہ روٹی نامہ روٹی نامہ ان کی بہت مشہور نظم ہے جوگی کا سچا روپ کس کی نظم ہے تو نظیر اکبر آبادی کی ہے کس شاعر نے آگرے کو سب سے زیادہ شورت بخشی ہے تو وہ نظیر اکبر آبادی نے کیونکہ دلی میں آپ پیدا ہوئے اور آگرے میں آپ نے اپنی پوری شاعری کے جوہر دکھائے ہیں آگرے میں ہی رہے ہیں نظیر کی نظم مفلسی نامہ یعنی کہ مفلسی کتنے بند پر مجتمل ہے تو چونتیس بند ہیں کس شاعر نے نظیر کی نظم کو روسوں کے معاشرتی اہدنامے کے مماثل قرار دیا ہے تو مجنو گولک پوری نے نظیر اکبر آبادی کی کس نظم نصرین موتیا سمن اور سورج مکھی گلاب نرگس بیلا گلداؤدی لالا اور جوہی کے پھولوں کا ذکر ہے تو وہ آئینہ ہے آئینہ نظم ہے یہ تمام نام انہوں نے آئینہ نظمیں لیے ہیں دار المقافات کس کی نظم ہے تو نظیر کی ہے نظیر کی نظمیں برسات کی بہاریں کس حیط میں ہے تو مخمص میں ہیں جو زیادہ تر نظمیں انہوں نے مخمص میں ہی لکھی ہیں یاد لکھئے گا نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے تو بقول شمس الرحمن فاروقی نے یہ بات کہی ہے میں نظیر کو بڑا شائر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شائر ہاں لیکن وہ لائق متعلق شائر ضرور ہیں بڑی شائری نظیر کے قبض قدرت سے باہر ہے بقول شمس الرحمن فاروقی یہ کہتے ہیں شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے نظیر کا وجود ہی اردو شائری کی بے نظیر تنقید ہے بقول قلیم الدین احمد کا یہ نظریہ ہے نظیر اکبر آبادی کے بارے میں نظیر چٹکلے بات شائر ہے بقول کس کے ہے تو نیاز فتح پوری یہاں قبیر کے اخلاق اور خسروں کے ذہن کا ایک دلکش امتیاز ملتا ہے یہ نظریہ ہے نیاز فتح پوری کا نظیر کے بارے میں نظیر نے اردو شائری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شائری کی بسات پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں یعنی بسات کا مطلب ہے حیثیت احتشام حسین کا یہ قول ہے نظیر کے بارے میں اب آتے ہیں اکبر آبادی دوسرے شائر ہیں ہمارے سلیبس میں اکبر آبادی اکبر آبادی کا پورا نام سید اکبر حسین رزوی رزوی بھی لگاتے ہیں اکبر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی سولہ نومبر اٹھارہ سو چھالیس کو ہوئی ان کی بارہ جلہ آباد میں اکبر کے والد کا نام تفضل حسین ہے اور اکبر نے اپنی شائری کی ابتداء قصے کی تو غزر سے کی تھی اور نام روشن کس میں کیا نظم نگاری میں ٹھیک ہے نہیں نظم نگاری میں آپ نے نام روشن کیا لیکن شائری کی ابتداء غزل سے کی تھی اکبر کے شائری کے استاد کون تھے تو غلام حسین وحید علابادی آپ کے استاد تھے کس نے اپنی شائری میں بدھو جمن اونٹ ٹٹو گائے ریل گاڑی وغیرہ کا ذکر ذرافت کے لیے استعمال کیا ہے یعنی کہ اکبر علابادی نے برکہ کلیسہ یعنی کہ کرجا گھر اس کا مطلب ہے تو یہ نظم بڑی مشہور ہے اکبر علابادی کی ہے اکبر علابادی کس تحریک کے مخالفت کرتے تھے تو وہ علیگر تحریک کی مخالفت کرتے تھے یعنی کہ سرسید کے مخالف تھے سرسید کی تحریک سے مخالف تھے اور اس کے باوجود بھی آپ نے نظر علیگر نظم لکھی ہے لسان الاسر کسے کہا جاتا ہے تو اکبر علابادی کو کہا جاتا ہے مغربی طرز حیات کو تضحیق کا حدف بنانے والے شاعر کون ہے تو اکبر علابادی ہیں داغ اور ہیرہ کس کا تنقیدی مضمون ہے تو اکبر علابادی نے اس نام سے مضمون لکھا ہے یعنی کہ نصر میں بھی آپ نے لکھا ہے نظم گاندی نامہ کس کی تخلیق ہے تو اکبر علابادی کی ہے گاندی نامہ میں کتنے اشار ہیں تو 371 اشار ہیں نظم گاندی نامہ مستقبل اور مدرسہ علیگر جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کس کی نظمیں ہیں اکبر علابادی کی نظم فرضی لطیفہ کس حیت میں ہے تو قطع کی حیت میں ہے یہ ہمارے سلیبس میں ہیں دوستو سرسید کی موت پر اکبر نے کیا کہا تھا تو جواب ہے ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا لیکے کتنا اچھا لکھا ہے یہ جملہ سوال ہے مغربی شاق فقط ہے تیری قومی ہستی یہ جو ٹوٹی تو نہیں کوئی نشیمن پیدا یہ شیر کس کا ہے تو یہ شاعر ہیں اکبر علابادی ان کا ہے دوسرا ہے ہم میں باقی نہیں اب خالد جام باز کا رنگ دل پہ غالب ہے فقط حافظ شیراز کا رنگ یہ شیر کس کا ہے تو اکبر علابادی کا ہے اکبر کے خطوط کا پہلا مجموعہ کونسا ہے یعنی انوان کیا ہے تو مکتوب اکبر اکبر کی شاعری کو غالب سے برتر کس نے قرار دیا تو یہاں سے یگانہ چنگیزی نے اس کی تعریف کیا ہے کہ اکبر کی شاعری غالب سے زیادہ اچھی ہے اکبر کو اپنا استاد ماہ نبی کس نے کہا ہے تو علامہ اقبال نے کہا ہے اکبر کی مشہور نظمیں ہیں دوستو یاد رکھیں اگر کوئی بھی نظم اس میں سے پوچھ لیں تو تعلیم نسوان نظم قومی برق قلیصہ جلوہ دربار دلی اور دور کوہ لب ساحل سے جو گزری ایک موج دریا کی روانی پانی کا بہا فردی لطیفہ ایک میں سیمن میں بدن گاندی نامہ کردن سبح مستقبل مدرسہ علیگڑ نئی اور پرانی روشنی کی مکالمات دعا قلوب ایک خط ایک خط بن نام منشی نسار حسین اور وفات سرسید مرہوم یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں اکبر کے مطالق کچھ مختلف خیالات تھی کہ اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحیں ہیں بقول رشید عمد صدیقی نے یہ بات کہی ہے حالی ماضی کے اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جا سکتے ہیں یہ بھی رشید عمد صدیقی نے اکبر علابادی کے بارے میں کہا ہے اکبر کی نظر قوم کی میراج پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی بقول رشید عمد صدیقی یہ تینوں اقبال جو ہیں رشید عمد صدیقی چوتھا بھی انہی پر ہے کہ اردو میں تنز و ذرافت قسلیقہ و صحیفہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے بقول رشید عمد صدیقی اور اکبر شوہر پرست بیوی کو ایک پرست لیڈی پر ترجیح دیتے ہیں بقول رشید عمد صدیقی اکبر مشتاق غزل گو اور روایتی غزل گو صوفی تھے تو یہ آل احمد سرور کا ہے دوستو نظیر اکبر عبادی اور اکبر العبادی نظم گو پر آپ نے آج کے سوالات یاد کر لیے ہوں گے انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوئی تب تک کیلئے